یہ ہے جبل رحمت ہے اور یہ پہاڑ سمجھ لیں کہ جب حضرت عبداللہ اسلام کے دور میں بھی یہ پہاڑ تھا اتنا پرانا پہاڑ رہی ہے نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ اگر کوئی چرواحہی بکٹیاں چلاتا ہوا اسے نگر اس طرح پیان جاتا ہے تو اس کا بھی حاج ہو جاتا ہے اچھا اگر تو پرندہ بھی فضاء سے گزر جاتا ہے تو اس کا بھی حاج ہو جاتا ہے کہ اللہ کی رحمت اس طرح ہوتی ہے آپ ایک بڑی زبردست بادود آرہے تھے یہ جو درخت لگے ہیں میں تھا رہے ہیں یہ جنرل جاولاک صاحب نے پیجن ہو چاہتا ہے اس طرح کا سبتہ جا رہی ہے اور یہ بلکل جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ وہ پہاڑ ہے سور کا یہی پہ وہ غار سور واقعہ بڑا مشہور ہوا آپ کی چھوٹی بیٹی تھی سید آسمہ وہ وہاں سے کھانا لے بکٹیاں چرانے کے بہانے آکے کھانا یہاں تک پہنچاتی تھی جب کفار نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو بہت زیادہ تانکار کیا تو آپ نے ہجرت کر آدھا کیا اور پھر بھی وہ ڈونتے 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 یہاں تک آگئے تھے پھر مکڑی نے جالا بون دیا اور کبتری نے وہاں پینڈے دے دیئے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اس وقت یہ جبل سور کے مقام پہ ہوں مکہ سے چھ سات کلومیٹر کی یہاں سے فاصلہ بنتا ہے اور یہ بالکل جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ وہ پہاڑ ہے سور کا یہاں پہ وہ غار سور واقعہ بڑا مشہور ہوا کہ جب نبی پاک مہربان یہاں سے ہجرت کر کے تشریف لے جانا چاہ رہے تھے مدینہ کی طرف تو پیچھے مشرقین کی تشریف آئے اور ان کو دیکھنے کے لئے ان کے پیچھا کرتے ہوئے یہاں تک پہنچے اور وہ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ جو مکڑی ہے اس نے جالا بنا دیا جہاں سے اس کی انٹری پوائنٹ تھا تو وہ جالا دیکھ کے وہ قدموں کے نشانات انہوں نے دیکھے پیچھا کرتے کرتے آئے لیکن جالا دیکھ کے پیچھے مڑ گئے انہوں نے کہا یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اگر یہاں سے کوئی گیا ہو تو مکڑی کا جالا ختم ہو جاتا یہ تو باقی نہ رہتا یعنی ان کی اس وقت اکل دنگ رہ گئی کہ یہ ہوئی نہیں سکتا اور وہ وہاں سے چلے گئے لیکن یہی سے وہ ٹام اگر آپ دیکھیں یارِ غار والی ٹام ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق پہلے یہاں پر تشریف لائے انہوں نے وہ مقام صاف کیا پھر نبی مہربان وہاں پر تشریف لے گئے اور وہ جو غار سور ہے وہ اتنا یعنی تنگ تھا کہ وہاں پہ اگر کوئی انسان کھڑا ہو تو جو سر ہے وہ چھت کے ساتھ لگتا تھا یعنی تنگ تو یہاں پر تین راتیں تین دن قیام کیا اور اس کی ایک ہسٹری ہے یہاں سے لوگ آتے ہیں اتنی دور سے سڑک کے ذریعے اور یہاں پہ پھر پتھلہ آگے راستہ سرا یہ تقریباً تین سے چار گھنٹے کی مسافت ہے جناب میں آپ سے بھی کچھ پوچھتا ہوں جناب بڑا مشکل ہے یہاں تک آنا بھی یہاں سے آگے جانا بھی تو آپ نے مجھے بتا رہے تھے جس طرح حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی آپ کی چھوٹی بیٹی تھی سعید آسمہ تو وہ وہاں سے کھانا لے بکریاں چرانے کے بحانے آکے کھانا یہاں تک پہنچاتی تھی جب کفار نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو بہت زیادہ تانکار کیا تو آپ نے حجرت کا عراضہ کیا تو حضرت ابوبکر صدیق کو لے کے کہ آپ اس جگہ پہ آگئے اور تین دن یہی پر اسکے کیا اور یہ مدینہ پاکی اپوزٹ سائٹ ہے کفار کو دھوکہ دینے کے لیے کہ انہوں نے ظہر ہوا ان کے ذہن میں تھا کہ یہ مدینہ کی طرف جائیں گے لیکن آپ اپوزٹ سائٹ پہ آگئے اور پھر بھی وہ ڈونڈتے 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 یہاں تک آگئے تھے پھر مکڑی نے جالا بان دیا اور کبوتری نے وہاں پینڈے دے دیئے تو جب انہوں نے دیکھا کہ جالا بنا ہوا اگر سگار کے اندر ہوتے ہیں یہ تو ممکن ہی نہیں تھا یہ ممکن ہی نہیں تھا پھر دوسرا ایک واقعہ اور ہے اندر کہ ایک سامپ بڑے عرصے سے بیٹھا ہوا تھا جو آپ کے دیدار کی خاطر بیٹھا ہوا تھا تو حضرت عبا قرصی نے اپنی پگری مبارک کو پھاڑ کر جگہ جگہ پہ جتنے سراختیں بند کروئی ہیں ایک سراخ میں آپ نے جب دیکھا کہ کہ کوئی چیز نہیں بچی تو آپ نے اپنی ایڈی رکھ دی تو سامپ نے پھر ڈنگ مارا جب ڈنگ مارا تو پھر آپ کو تکلیف ہوئی آپ کا جب انسو گراب کے اوپر تو آپ نے کہا کہ کیا ہوا آپ نے کہا کوئی چیز نے مجھے کاتا ہے آپ نے کہا پہنگ ہٹا دو تو وہ سامپ نکلا نا آپ نے پوچھا کہ ہم تو پہلے ہی مسافر ہیں تو آپ نے اسے کیوں کہ اس نے کہا یا رسول اللہ میں بڑے کتنے سو سال سے میں انتظار کر رہا تھا تو اسی وقت ٹھیک ہو گیا وہ واقعہ بھی ادھر ہی ہوا ہے تو یہ لوگ یہ اس راستے سے ہوتے ہوئے جاتے ہیں وہاں کہیں جہاں پہ وہ بہت دور میری انگلی کے نشانہ جس طرح میں کر رہا ہوں دکھا رہا ہوں انگلی کا اشارہ ہے وہ اتنے چھوٹے لوگ ہیں کہ شاید کیمرہ کہ ان کی جسامت تو یہ جناب یہاں پہ مکہ اور مدینہ پورا سعودی عرب زیارات سے بھرپور ہے یہاں پہ جہاں بھی جائیں تو اس دور کی یاد اور وہ نشانات وہ یادیں موجود ہیں جو آج بھی ہمارا جو ایمان کا جذبہ ہے اسے چار چاند لگ جاتے ہیں وہ بڑھ جاتا ہے تو انشاءاللہ آپ کو مزید زیارات کرتے ہیں موسیقی 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 جو حجاز کرام وہ کٹھے ہوتے ہیں چالیس لاکھ تقریباً کٹھے ہو جاتے ہیں اور آپ ایک بڑی ضمنتس بات بہت آرہے تھے یہ جو درخ لگے ہیں جنرل زیاء اللہ صاحب نے بیجے تھے جو سوکر کا خجہ جا رہی ہے اور جو ہے نا عرفات یعنی وقوف عرفات ہی حاج ہے یعنی اس لیگا نبیل پاس صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ اگر وہ چروہ آئی وقتی چلاتا ہوئے اس لیگا پہ آ جاتا ہے تو اس کا بھی حاج ہو جاتا ہے اگر تو پرندہ بھی فضا سے گزر جاتا ہے نا تو اس کا بھی حاج ہو جاتا ہے کہ اللہ کی رحمت اس طرح ہوتی ہے اصل میں حاج جو ہے نا حاج یہ وقوف عرفات ہی حاج ہے تو جنرل جاؤ لیکن وہ ادھر آئے حاج کرنے اور یہاں پر انہوں نے دیکھا کہ بھئی بڑا میدان ہے اور وہ بھی دھوپ ہے سخت گرمی ہے اور حاجیوں کو کوئی سایا میں اثر نہیں ہے تو یہاں پہ پہاڑوں میں ان کی ابدائش ہو ہی نہیں سکتی تھی درختوں کی لیکن وہاں سے مٹی بیجی گئی نیم کے درخت بیجے گئے پودے بیجے گئے اور یہ جتنے لگوں ہیں سارے یہ پاکستان سے آئے ہوئے اور یہ ماشاءاللہ گروہ بھی کر گئے تو آپ جو ہمارے حاجی حضرات ہیں وہ آ کے ان کے سائے میں بیٹھتے ہیں آج آپ ان کے سائے میں بیٹھتے ہیں خیق ہے تو آپ یہ جو روز محشر ہے یعنی جس دن ہاں جی روز محشر کا میدان بھی یعنی فات کی اہمیت اتنی زیادہ ہے یہ صاحب کتاب والا دن بھی جو ہے وہ بھی یہی پہ یہی پہ ہوگا اور جو حضرت عادلہ السلام کی جو توبہ قبول ہوئی تھے وہ بھی اسی جگہ پہ قبول ہوئی اچھا یہ واقعہ تھوڑا سا لوگوں بتانے کے لئے تھوڑا سا بتاتے ہیں حضرت عادلہ السلام کو جب اللہ پاک نے جنہ سے نکال دیا تھا تو آپ اکثر دعا مانگتے تھے اور آپ کی یہ معروف دعا ہے اس میں کوئی شاک نہیں کہ میں نقصان پانے والے امیر سے ہو جاؤں گا اے اللہ میں نے جو غلطی کیا اپنے نفس پر میں نے ظلم کیا ہے اگر آپ اللہ مجھ پر رحم نہ کیا تو کوئی شاک نہیں کہ میں نقصان پانے والے امیر سے ہو جاؤں گا یہ دعا مانگتے مانگتے جب آپ جبل رحمت پر آئے نا تو اللہ پاک نے آپ کی توبہ قبول کر لی نا اسی سے پر یہ ہے کہ اس کا نام پڑھ گا کہ جبل رحمت ہے کہ اللہ نے اپنی رحمت یہاں پر ناظلم پر فرما دیا ہے ابھی تو ایسے یہاں پر بہت اچھا موسم ہے یعنی یہ اثر کے بعد کا وقت ہے اس طرح کی ہواہ چل رہی ہوتی یہاں پر آنچ گرم ہے یہاں کا موسم جا رہا ہے لیکن آج موسم بہت زیادہ اچھا ہے آج موسم اچھا ہے آج موسم اچھا ہے برکت ہوگی ہے تو یہ ایک ہے جبل رحمت یہ جبل رحمت ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اسی نسبتے چکے حضرت آدم علیہ السلام کی یہاں پر دعا قبول ہوئی تھی اس لئے اس کو پھر یہ نام دیا گیا کہ یہاں پر رحمت یہ رحمت ہوئی ہے اللہ کی رحمت یہاں پر نازل ہوئی ہے اور یہ پہاڑ سمجھ لے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں بھی یہ پہاڑ تھا اتنا پرانا پہاڑ رہی ہے تو اس کے یہ ہم جا رہے تھے مکہ سے تائف کے راستے میں یہ مکہ سے تائف کے راستے میں یہ مدان عرفات آیا یہ مدان عرفات آیا اچھا یہاں پہ نا بڑے بڑے یلو کلر کے بورڈ لگائے گئے ہیں کہ جی مدان عرفات یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے ضروری بات ہے ابھی یہاں پر بہت کم لوگ ہیں یعنی ہزاروں میں لوگوں ہیں تو نوز الحج کو یہاں پر لاکھوں میں لوگ ہیں یعنی چالیس لاکھ لوگ تو وہ ہیں جو پوری دنیا سے صرف حج ادا کرنے آتے ہیں تو نوز الحج کو انہوں نے یہاں پر اکٹھے ہونا ہوتا ہے یہاں پر تو منظر ایسا ہوتا ہوگا کہ سب نے وہ احرام پہنے ہوئے یہاں پر پورا ہوتا ہو جاتا ہے یہ پہاڑی ہے یہ سارا ایسی ہوتا ہے کہ جہاں سے پورا ہوتا ہے جو پورا ہوتا ہے دعائیں ہر بندہ مانگ رہا ہوتا ہے اور اللہ کی رحمت اس طرح ہوتا ہے کہ یہاں پہ بندہ حج پڑھ لیا جیسے نہیں تو ایسی ہو جاتا کہ جیسے ماں کی پیٹ سے یعنی اتنا وہ پیور ہو جاتا ہے خالص ہوگی نہیں اور اسی طرح ہم پیچھے دیکھ بھی رہے ہیں وہ دکھائیں گے بھی جنگلیں بنایا ہوئے ہیں وہاں پہ تینٹ لگ جاتے ہیں وہاں پہ لیچے کارپٹ بھیجاتے ہیں وہاں پہ لیچے کارپٹ بھیجاتے ہیں یعنی بہت زبردست مال بان جاتا ہے یہاں پہ بہتا ہے کہ ہاں سے پہلے کئی دن پہلے یہ جہاز کے ذریعے شروع کردی ہیں یہاں پہ مدانے ارفات یہاں پہ مچھر کمکھی یہاں کچھ ان کو کارپٹے ہیں کلیننگ شروع ہوتا ہے تقریباً ایک مہینہ پہلے نا تو کلیننگ ہر چی شروع ہو جاتی ہے کہ کوئی ایسی چیز اس میں نہ ہو کہ جو نقصان دے اب تو یہ بہت مجھے یعنی جب میں اس کے بارے میں پڑھتا یا سنتا آیا ہوں تب تو صرف یہاں پر میدان تھا اب تو یہاں سے لگتا دیکھیں نا میدان کو بھی کتنا زبدست بنا دیا سوگتیں دیدی اس وقت تو ہاں جی ٹینکیاں لگی ہوئی ہیں اور یہ پہاڑا آپ دیکھ رہے ہیں دوسرے وہ سامنے بھی پہاڑ نظر آ رہے ہیں اس پہاڑ سے کیونکہ اس کی ہسٹری بہت پرانی ہے حضرت اللہ علیہ وسلم کی یہ پہاڑ ڈیفرنٹ ہے وہ دیکھیں دوسرے سارے پہاڑ ڈیفرنٹ ہے ان کے پتھر بھی آپ دیکھیں ان کے پتھر بھی دیکھیں تو یہ وہ مقام ہے جہاں پہ نوز الحج کو پورا شہر بس جاتا ہے کہ وہ شہر ہے جس کو دیکھنے کے لیے دنیا کے مسلمان جب ٹی وی آن کرتے ہیں تو یہ شہر ہی شہر نظر آ رہا ہوتا ہے یہاں پر حاجی اپنے خدا کا نام لے رہے ہوتے ہیں تو وہ صدایں گونجری ہوتی ہیں اور یہاں پر صفیدی ہوتی ہے ہر طرف اور اس سے پہلے ابھی یہاں پر چند ہزار لوگ سنکڑوں میں لوگ ہیں لیکن تب لوکھوں میں لوگ ہوتے ہیں اور یہی میدان رفعات کی جو اہمیت میں آپ کو بتا رہا تھا کہ کہا جاتا ہے کہ جب روز محشر بھی یہی سجھے گا اور اس کی پھر خدا تعالی اس کی کپیسٹری بڑھا دیں گے یہاں پر لوگ کٹھے ہوں گے اور یہی پھر ساکتاب ہوگا